موجود ہے اور اگر ہے تو اس کو ریزول کرنا چاہیے ایک عام آدمی کی فیور میں مگر وہ عام آدمی کی فیور میں نے اس کے اگینس اس کو اس کو اس کو اگینس اس کو وہ کیا ہے تو یہ غیر مناسب ہے مگر چونکہ فیصلہ کر چکے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ اس کو بعد میں مجھے بلکل ٹھیک ہے سر فارن فنڈنگ کیس میں کمیٹی کی رپورٹ آ چکی ہے رپورٹ میں انکشاب ہوئے کہ اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں ہم کاؤ یہ جو اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے سر بات تو وہی پہ مانا ہے نا یہ تو اس وقت جو پرائن منسٹر صاحب ہیں وہ تو سارٹیفائیڈ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے بہت چند ایسے انسانوں میں ہیں جن کو جنہاں کسی عدالت نے صادق اور امین قرار دے گیا اور اس کو وہ کیا جو اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں اس کی سرٹیفکیشن جو امران خان صاحب نے کیا ہے رپورٹ میں اکاؤنٹ کا ایشو ہے اور تیس کور پر آس پاس ایک ایشو ہے اور ایک ایک اکاؤنٹ ایسے ہوئے ہیں جہاں ایکزیس نہیں لیے جو ابھی تک معلومات کی مطابق تو اگر ایک شخص سرٹیفائی کرتا ہے کہ وہ یہ ساری باتیں ہیں اور وہ سرٹیفکیشن یہ ساری بات چلیت جاتی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سرٹیفکیٹ کو تو ویڈراؤ کرنا چاہیے نا جو بران خان صاحب کی آدمی صداقت کا اور آمانت کا بلکل ٹھیک ہے اس کو کرنا چاہیے اچھا سر پی ٹی آئی نے غیر ملکی اکاؤنٹ تک رسائی نہیں دی خاص طور پر کینیڈا اور نیوزیلینڈ الیکشن کمیشی اس پر بھی کوئی کاروائی کر سکتا ہے کہ آپ نے وہاں تک رسائی نہیں دی یقین کر سکتا ہے اس میں سیکشن جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے دو سو چار اس میں ریلیونٹ ہوگی دو سو دس ریلیمنٹ ہوگی دو سو بارہ ریلیونٹ ہوگی دو سو تیرا ہوگی اور بہت سارے ایسے ایماؤنٹ ہیں بہت سارے ایسے جو نا فنڈس ریسیو کیے گئے ہیں جو پروہیبٹیٹ کی اس میں پال کر دیکھ کر دیکھ کر پی بھی جھوٹ پولنا تو یہ الگ سے اس کو کشوی ہوگیا بہت سارے ایسے فنڈس ہیں جہاں پہ پروہیبٹیٹ فنڈس جانا رسیو ہوگیا تو پروہیبٹیٹ فنڈ اگر وہ رسیو ہوئے ہوئے تو پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو وہ ایماؤنٹ جو نا وہ یہ تو ایک اس کی وہ ہوگی اور اس کا ایک اور کانسی پونس بھی ہو سکتا ہے پارٹی کی اوپر اور پارٹی کی ریسٹیشن کیا بھی جو نا وہ اس کو ویٹرو کیا جا سکتا ہے کیا 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 جا سکتا ہے اور اگر ایسا کبھی موقع آج ہے تو دن جو نا پھر اس کے میمبر بھی میمبر نہیں رہتے کچھ اس طرح کی بات ہے ٹھیک ہے میمبر بھی میمبر نہیں رہتے ہیں اچھا صاحب فیصل وارڈا نے دوری شریعت چھپائی تھی کیس کا فیصلہ محفوظ ہے الیکشن کمیشن نے ابھی تک نہیں سنایا دو ہفتے ہو گئے ہیں سر کیس تو بڑا واضح تھا پھر بھی بھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا اسلامباد ہائی کوڈ نے کیس کا فیصلہ کرنے میں جو محلت دی تھی وہ بھی دو دن چار دن رہ گئی ہے کیا دیکھتے ہیں اس کیس کا مستقبل سر اس پر ہوا ہی ہے اس پر محلت کو کنفیوز کر رہا ہے جی ہوا یہ ہے کہ فیصل وارڈا نے دوری شریعت چھپائی تھی وہ اس وقت چھپائی تھی جب وہ اس نے کومیشن بھی کرتی تھی وہاں الیکشن رہا تھا تو وہ اس میں ناہیلی کہاں بنتی تھی اس کی ناہیلی کو وہاں پہ بنتی تھی اب وہ جہنا وہاں ریزائن کر چکے محلت دی تھی